اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدہ تم ملی ثانی یفقہ قولی آج کی جو آیت ہے kind of a moral of the subject صدقہ اس کے بارے میں ہے کہ پیچھے جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں بتایا اس کے اصول بتائے اور پھر کیا چیزیں خرچ کرنی ہیں اس کے بارے میں بتایا کس طریقے سے خرچ کرنی ہیں وہ بتایا اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس کے بارے میں ہمیں want کیا ہے ہمیں اطلاع دی ہے ہمیں aware کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے رشتے میں خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کو خرچ کرنے سے روکتا ہے اور اسے ڈراتا ہے اس کو دھمکاتا ہے threat کرتا ہے جب اللہ کے رشتے میں نکالنے کی بات آتی ہے تو جو انسان ہے وہ نکالتے وقت سوچتا ہے اور کم نکالتا ہے اور بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے اور جب اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر بالکل بھی نہیں سوچتا اور اسراف بھی باز وفا کر جاتا ہے تو یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور کلاش ہو جاؤ گے لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سوار کر پیش کرتا ہے اور ان کے لیے خفتہ آرزووں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بھی دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے تنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد مدرسے یا اور کسی کار خیار کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال سو دو سو کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پر تال کرتا ہے اور مانگنے والے کو بساوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے لیکن یہی شخص سینما ٹیلی ویژن شراب بدکاری اور مقدمیں بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تہاشہ خرچ کرتا ہے اور اس سے کسی قسم کی ہچکچاہت اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا تو شیطان نے تو چیلنج کیا ہوا ہے نا اس نے تو ہمیں ہر لحاظ سے ہر طرح نیکی سی روکنا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے تو جلنا ہی جلنا ہے اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جنوں میں لے کے جائے تو جب بھی انسان خرچ کرے گا تو شیطان اس کو روکے گا اللہ کے رستے میں جب وہ خرچ کرے گا تو شیطان جو ہے اور رکاوٹے پیدا کرے گا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز کی تلا دی ہے جبکہ اللہ تعالی تو بخشنے والا ہے وہ تو ہمیں ذریعہ نجات بتا رہا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ ہوگے تو وہ تو مفر کرنے والا ہے اور اللہ فضل کرنے والا ہے اور وسط والا اور علم والا ہے لیکن اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس کا ایمان کتنا سٹرونگ ہے اور وہ جب خرچے تو خالص اللہ کے لئے خرچے یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے اب ہم اس کا لفظ بلفز ترجمہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان کچھ اور دیکھ لو کچھ اور نکال لو تو وہ بسیکلی شیطان ہی ہوتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بِالْفَحْشَائِ ساتھ بے حیائی کے یہاں الفحشا جو بے حیائی کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یا تو بخل ہے کنجوسی ہے یا پھر اسراف کرنا ہے دونوں بے حیائی میں آتے ہیں انسان کو اعتدال سے چلنا چاہیے نہ بہت زیادہ کنجوس ہو جانا چاہیے اور نہ ہی اتنا اسراف کرنا چاہیے اتنا زیادہ انسان کو خرچنا شروع کر دینا چاہیے اپنی ذات پر خاص طور پر کہ وہ اسراف میں آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَاللَّهُ اور اللہ یَعِدُكُمْ وَعْدَ دیتا ہے تم کو مَغْفِرَتًا بخشش کا مغفرت کا مِنْهُ اپنے پاس سے وَفَضْلًا اور فَضَل اور فَضَلْكَا وَاللَّهُ اور اللہ وَاسِعُنْ عَلِيم وسط والا علم والا ہے دوبارہ پڑھتا ہوں الشیطان الشیطان یَعِدُكُمْ وَعْدَ دیتا ہے تم کو الفقرہ فقر کا وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بِالْفَحْشَائِ ساتھ بے حیائی کے وَاللَّهُ اور اللہ یَعِدُكُمْ وَعْدَ دیتا ہے تم کو مَغْفِرَتًا مَغْفِرَتًا مِنْهُ اپنے پاس سے وَفَضْلَ اور فَضْلَكَ وَاللَّهُ اور اللہ وَاسِعُنْ عَلِيم وسط والا علم والا ہے اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے اللہ کی رستے میں نکالنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا انشاءاللہ نیکسٹ آیت کل پڑھیں گے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَوْخِرُكَ وَأَتُوبُوا إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُمْ